نمسکار دوستو دوستو انہی دنوں وشو بھر میں قویتہ دیوست منایا جا رہا ہے اور قویتہ دیوست کی جب بات ہوتی ہے تو بہت سارے احساس من میں آتے ہیں اور سب سے پہلے نیرج یاد آتے ہیں ان کی ایک گیت کی دو پنگتیاں کہ پیار اگر تھامتہ نہ پتھ میں انگلی اس بیمار عمر کی تو ہر پیڑا ویشیا بن جاتی ہر آنسو اہوارہ ہوتا مطلب ایک ایسا سادھن قویتہ کے روپ میں ہمیں عیشوریہ روپ سے ہمیں یہ ہمارا کریئٹ کیا ہوا نہیں ہے سرجن جو ہے یہ ایک عیشوریہ پریرنہ عیشوریہ پریرنہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک پراکردک پریرنہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ہماری ضرورت کی پورتی کے لیے بھیتر سے جگی کوئی انتس چیتنا ہے جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر کچھ کہنا ہے جو سپشت شبدوں میں نہیں کہہ سکتے جو پربھاکاری شبدوں میں تم سے نہیں کہا جارہا تو ہے من سیدھی سی بات ہے اٹھو کلم اٹھاؤ یا اپنا ماوس اٹھاؤ اور قویتہ کے مادھیم سے اسے بیان کرنے کا اسے ابھی وقت کرنے کا پریاس کرلو میں چھوٹے چھوٹے داران دیکھیں آپ کو قویتہ کا محتو سمجھانا چاہتا ہوں ایک لمحہ ہے اکترول ایمان صاحب کی ایک قویتہ ہے چھوٹی سے نصب میں ایک لمحے کو کیسے پکڑتی ہے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مہانگر میں گئے ہیں ممبئی جو تب بمبئی تھا ممبئی ہے مہانگر اور مہانگر میں گئے ہیں اور جب لگتا ہے کہ سارا مہانگر ایک دم سے بھاگم بھاگ لگا ہوا ہے کوئی کسی کی نہیں سنتا کوئی کسی کا نوٹس بھی نہیں لیتا تو اس وقت جو سہج بھاو سے ان کے من میں چھوٹی سی قویتہ اپ جی میں وہ آپ سے بانٹ لیتا ہوں سب سے پہلے کس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں کس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے اور آواز دے او بے او صرف رے اور آواز دے او بے او صرف رے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر وہیں گالیاں دیں اور پھر ہاتھا پائی کریں گردو پیش اور ماحول کو بھول کر ہم ایک گھنٹو ایک دوسرے کی سنیں اور کہیں پاس کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر وہ میں اس کی سنوں وہ میری سنیں اس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے اور اس نیک روحوں کے بازار میں میری یہ قیمتی بے بہا زندگی ایک دن کے لیے اپنا رکھ بوڑ لے اس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے تو ایک آنت کا جو ایک وقت ہے اپرچت ہونے کا جو ایک احساس ہے سوائے ایک قویتہ کے اور کسی مادہم سے بیان نہیں کیا جا سکتا میں اسی سندر میں چھوٹی سی بات میں پرتیق شاہ انتظار ایک منتظر ہیں تنہائی کے اور تنہائی کے لمحوں کو جی رہے ہیں فیض احمد فیض ان کی بات بھی لگے ہاتھ کر دیتا ہوں کہ پھر کوئی آیا دلے زار منتظر ہیں انتظار کر رہے ہیں کس کی انتظار کر رہے ہیں پتا نہیں ہے لیکن تنہائی کا لمحہ ہے اور پھر کوئی آیا دلے زار نہیں کوئی نہیں سوال بھی اپنے مک سے اپنے شبدوں میں اور اس کا جواب بھی خود شبد ہی دیتے ہیں کہ پھر کوئی آیا دلے زار نہیں کوئی نہیں رہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا رہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا گوار اور لڑ کھڑانے لگے اہوانوں میں لڑ کھڑانے لگے اہوانوں میں خواہ بیدہ چراغ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزر سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزر اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ ارے گل کرو شمع بڑھا دو میو مینہ او ایاغ کہ گل کرو شمع بڑھا دو میو مینہ او مینہ او ایاغ اپنے بے خواب کی واروں کو مکفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا اور اسی طرح سے آپ کو چھوٹی سی تین پنکتیوں کی قویزہ جو شینکاف نظام صاحب نے لکھی کہ تُو اکیلہ ہے بند ہے کمرہ کہ تُو اکیلہ ہے بند ہے کمرہ ارے اب تو چہرہ اتار کر رکھ دیں تو یہ مسنوعی زندگی کا اس سے بڑا پرچم اور کیا فیرہا جا سکتا اور یہ شبنوں کے مادہم سے اور قویتہ کے مادہم سے ہی ممکن ہیں دوستو اس لیے قویتہ کو ہمیشہ اپنے قریب رکھئے اور کبھی اس کے راستے سے گزرتے رہیے کبھی کبھی شکریہ